تو مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو اس لائک ہے کہ یوٹیوب پر اپلوڈ کری جائے یا نہیں کری جائے اب یہ ایسی میں توڑا سا انچست فیل کر رہا تھا چستی آنی تھی کیونکہ ایک ہفتے سے مجھے خسرا نامی میزلز کر کے اپتہ نہیں کہا میزلز ہی نام ہے یہ بیماری ہو گئی تھی خسرا خسرا ہی کہتا ہے نا میزلز خسرا ہاں ٹھیک ہے یہ بیماری ہو گئی تھی جس کے اندرہ ہے بڑا وہ یہ چیزیں لوگوں کو بچپن میں ہوتی ہیں لیکن یہ سارے فساد مجھے جوانی میں ہوتا ہے 2018 کے اندر مجھے چکن پاکس ہوئے تھے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے مطلب زندگی بلکل ہی انچست ہو جاتی ہے تو سین یہ ہے پتہ نہیں یہ ویڈیو اس لائک ہے کہ یوٹیوب پر اپلوڈ کری ہے یا نہیں لیکن جانے دو زندگی بھی انچست ہے ویڈیو بھی انچست بنائیں گے سین یہ ہے کہ کنسسٹنٹ کیوں نہیں ہو پارا انسان اب میں بتا رہا ہوں کبھی کبھی کتنی گندی وائپ زہاری ہوتی ہیں اندر سے انسان کہتا ہے چھوڑ کچھ نہیں کرنا منس ہوتا رہتا ہے تو اب یہ سین ہے کہ جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں سانگ پر بار کر رہا ہوں میں بھی بھی کہہ رہا ہوں لیکن اب پتہ ہے کہ ایک سانگ لکھ رہا ہے یا آپ فائنل کر رہے گا یہ پروجیکٹ میں نے دن کر رہا ہے اب یہ اپلوڈ کرنا ہے وہ وائپ ایک دم چینج اور لے گاتی ہے اب اب اندہ پر کچھ اور لکھنے بیٹھ جائے تو اس چکر میں سارا مسئلہ ہوتا ہے اب سین یہ ہے کہ یہ ویڈیو ہی بنانے تھی ایسے نا اب اس ٹائم کیا ٹائم ہوتا ہے پونے چار بجھ رہے ہیں رات کا ٹائم ہوتا ہے میں ہمیں لگا ہوا پاتھی کرے جا رہا کہ میں بلکل ہی بزدل کر رہا ہے کچھ اپلوڈ کر دوں کافی دن سے اپلوڈ نہیں کر رہا اچھا لوگ کہتے ہیں بھوڑا تیز تیز ویلوگز بناو نہیں ہو پاتا صبح سوکے اور ٹکے نہیں اس طرح ہوں بہت مشکل ہوتا ہے اور میری لائف کو اتنی اٹرسٹنگ ہے بھی نہیں کہ صبح سے لے کے رات تک میں کسی سے شیئر کروں پیدا ہے اور نہ مجھے پسند ہے کہ اتنا زیادہ میں کسی کو پرائیویٹ کرنوں کہ دن رات وہ میرے کمرے گندر ہی گھوسا ہوئے تو سین سارا یہ ہے کہ پہلے میرا بھی دل ہوتا تھا میں ویڈیوز زیادہ زیادہ ڈالوں چلدی سے مشہوری ملے اب گول بلکل ایک سیٹ ہو گیا تو گول یہ رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے یوٹیوب سے فیم نہیں چاہیے پیسہ چاہیے فیم اور پیسہ ہر انسان کو چاہیے کوئی کہتا ہے کہ میں یوٹیوب پر پیسے کمانے نہیں ہے میں کہتا ہوں انتہائی فضول آدمی لیکن ایک ہوتا ہے ایک آپ پاگل ہوئے جا رہے ہیں مشہوری کے دن رات بے وکوفوں واری حرکتیں کر رہے ہیں میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ ہر دوسرا بند ہے کیمرہ اٹھا رہا اور ویلوگر بن رہا ہے مجھے نہیں کہہ رہا کہ ویلوگنگ ہر کوئی نہ کریں جو کر سکتا ہے کریں لیکن دیکھو بات پتا ہے کیا جیسے میں نے کہا کہ پرانی ویڈیو میں نے کہا ریٹک کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پسند کہ میں روز ویلوگ بناوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ روز کرا کرو یا جلدی ویڈیوز بنایا کرو اور میرے نائشتے سے لے کے راکھتے کھانے تک جو کرتا ہوں وہ ہر ایک کو بتاؤ مجھے پسند ہے کہ کم کم بیسس پر لیکن آپ کانٹنٹ صحیح بناو تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو روز بناتے ہیں وہ برا بناتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہوتی دوسرا یہ جو ہر انسان ویلوگر بنایا ہے اور ہر انسان سمجھ رہا کہ وہ دو چار شوکیاں مارے گا ہٹ ہو جائے گا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہٹ ہونے میں یا پتہ نہیں لوگوں کو کیا مزہ آنے لگتا ہے اس چیز کے اندر کے پاغل ہوئے پڑے ہیں مطلب کچھ بھی کانٹنٹ بنا کر ڈال دیں گے عجیب سے مو بنا کے مجھے بالکل سمجھ نہیں آرہا تو میں آپ کو سیدھی بات آ رہا ہوں اب میرا فوکس کیا رہا ہے مطلب پہلے میرا دل تھا کہ کسی بھی طرح میرے ہنڈڈ کے سبسکرائبر ہو جائے یا پہلے مونٹائز تو ہو جائے چاہے اب نا اس طرح کا سیم تھا اب میرا دل ہے ہاں ہوں سبسکرائبر بھی لیکن ایک بلکل کلیر میسج ہے کہ آج کے بعد اگر کسی کو میری ویڈیوز نہیں دیکھنی یا میرے گانے نہیں سپنے وہ بلکل جائے اور اس کو پسند نہیں آرہی نا تو مجھے اکے ایڈوائیس نہ دے کہ ویڈیو اس طرح بناو یا سانگ اس طرح ریکارڈ کرو وہ انسبسکرائب کرے نہ نہ ویڈیو پر لائک کرے نہ شیئر کرے کیونکہ مجھے اب دیکھو اگر فیم یا پیسے ملنے تو یہ رس وغیرہ سارا اللہ کی طرف سے اللہ نے دینا تو مجھے مل جائے گا اس سے بھی لیکن میں اب بلکل کلیر ایک بات مطلب میں ایسی بور ہو رہا تھا میں نے کہا آپ لوگ سے کوئی شیئر کروں کہ میں اب کبھی وہ کام نہیں کر سکتا نہ میں نے کبھی پہلے کیا لوگ کیا کسی سے ہٹ ہو رہے ہیں یا گالی دیکھ کے بلا ہٹ ہو جائے گا شوکی بات کر کے یا میں دو چال لڑکیاں ویلوگ کے اندر لے ہوں اور مشہوری لینوں اس طرح نہیں چاہیے مجھے جو کام مزہ آئے گا کرنے میں گانا ریکارڈ کرنے میں جس ٹاپک پہ میں سوچتا ہوں لیکن جب انسان کو اندر سے جو فیلہ آ رہا ہوتا ہے انسان ریپ کے اندر وہی ریکارڈ کر سکتا زبردستی کچھ اور نہیں تھوک سکتا طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے جس کی بیسے میں تیسرا ریو دیکھ رہا ہوں تو خیر جس کو میری ویڈیو پسند نہیں آتی یا میری کانے سمجھ نہیں آتے تو مجھے پلیز آپ کو ایڈوائیس دیا کریں کہ نہ مجھے انبوکس میں بولا کریں نہ کمنٹ سیکشن میں کہا کریں کہ آپ اس طرح کرو آپ اس طرح ویڈیو بناو یا اس طرح سونگ ریکارڈ کرو کیونکہ دیکھو میرا یہ بلکل بن گیا ہے کہ مجھے جو سمجھ آئے گا جو پسند آئے گا یہ نہیں میرا مائنڈ کبھی بھی رہا کہ ہیٹ کیا چل رہا ہے یا مارکٹ میں کیا ہے رسک اللہ نے دینا ہے اگر میرا کام اچھا ہوا مجھے ملتی ہے اسی سے تو اللہ نے دینا ہوا رسک مجھے مل جائے گا لیکن اس کے پیچھے بھاگنا اس کے پیچھے بھاگنا ایک بیوکوفی ہے اور الٹی سی تھی حرکتیں کرنا کہ ناچ ایک بہوتگی لگا ایک مچھی بھی میں یوٹیوب پر اکثر دیکھ رہا ہوں کہ ناچ کود ہو رہی ہے بلا وجہ کی بہت ہی کوئی عجیب چیز ہے انسان کہتا ہے کہ کوئی پروڈکٹیو چیز نہ کرو پروڈکٹیو یار میں بلا وجہ کا لیکچر دوں کہ پروڈکٹیو چیز کرو انٹرٹین کرو عوام کو ناچو کودو جو کرنا ہے کرو لیکن ایک لیمٹ میں تو رہو شوخہ ہونے میں کیا مزہ آتا ہے کسی طرح مشہوری مل جائے بھلے آپ کیسے بھی حرکتیں کر لو تو یہ چیز سے میرا بلکل کبھی دھیان رائے نہ رہے گا تو میں یہی کہہ رہا ہوں اگر آپ کو میرا کانٹنٹ سمجھ رہی کسی کو بھی میں آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھا دوں میں نے چینل سٹارٹ کرا تھا 11 اکٹوبر 2019 تقریباً ڈھائی سال ہو گیا میرے 123 سبسکرائبر ٹھیک ہے مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑا کس نے سبسکرائب کر رہا ہے کس نے نہیں کر رہا ہے کون میرا دوست مجھے سپورٹ کر رہا ہے یا کون نہیں کر رہا چند لوگ ہیں جو ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں اور چند ہیں جو نہیں کرتے مجھے فرقی نہیں پڑتا میرے لئے ایک سپورٹر کافی ہے وہ میں خود ہوں اپنے لئے تو کوئی مسئلے کی مجھے بات نہیں جس نے انسبسکرائب کرنا ہے کر دیں لائک بھی نہ کیا کرو مجھے نہیں چاہیے کسی کا لائک جو جس کو میری ویڈیو سمجھ نہیں آرہی ہے اس لئے لائک کرتا ہے کہ میں اس کو کوئی دوست ہوں نہ کرو کوئی احسان نہ کرو لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا چینل انسبسکرائب کردو اگر آپ کو میرا کونٹنٹ نہیں سمجھاتا یا آپ کا سین یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ میں وہ چیز بناوں جو عوام کو پسند آئے گی یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بھر اللہ حافظ